اسلام علیکم میڈی سٹوڈنٹس کیسے ہیں بٹا آپ سب ٹھیک ہیں آئی ہوپ سو آل اپ یوار فائن ویلکم ٹو مائی کلاس ویلکم ٹو مائی چینل تھیرم نمبر 9.2 اور 9.3 ہم پریویس لیکچر میں کر چکے ہیں اس لیکچر میں ہم نے تھیرم نمبر 9.4 کرنا ہے یہ اگر کمپیر کرو 2 اور 3 کے ساتھ تو یہ ان دونوں سے کمپیر کریں گے تو موسٹ ایزی ایز تھیرم ہے سب سے زیادہ ایزی تھیرم ہے یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں میری دعا ہے بٹا کہ آپ جہاں بھی رہو ہمیشہ خوش رہو اور اللہ کی امان میں رہو اور کامیابی ہمیشہ آپ کا مقدر ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھیرم نمبر 9.4 کا سرکل تو آپ کو دکھائی دے رہے سرکل کے اندر آپ کو یہ 2 کوڈز بھی دکھائی دے رہی ہیں لیکن اس تھیرم کی سٹیٹمنٹ کیا ہے بٹا اس تھیرم کی سٹیٹمنٹ ہے if two codes of a circle are congruent then they will be equidistant from the center of a circle سمجھیں کیا بول رہی ہوں میں if two codes a b and c d if two codes of a circle are congruent equal ہیں then they will be equidistant then they یہ two codes کی بات ہو رہی ہے they will be equidistant from the center of a circle center point is o so it's mean center سے ایک point ایک line آپ نے draw کرنی ہے a b کے اوپر center سے ایک line آپ نے draw کرنی ہے c d کے اوپر اگر میں اس o point کو بٹا کس سے join کر دوں اگر میں اس o point کو اس point سے join کر دوں اور ادھر سے میں اس o point کو اس point سے join کر دوں تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا بٹا یہ آپ کے پاس o کو میں نے join کر دیا دونوں طرف o کو جب میں نے اس side پہ کیا ہے تو بٹا ادھر کہہ دیتے ہیں h اور اس side پہ اس کو point کہہ دیتے ہیں k it's mean اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ o h جو انس ہے یہ کس پہ perpendicular ہے a b کے اوپر ٹھیک ہے o یہ آپ کے پاس کیا ہے o یہ آپ کے پاس کیا ہے h اور یہ جو code ہے اس کو آپ کہہ دیتے ہیں a b تو it's mean یہ تو perpendicular کا سیمبل نہیں ہے o h is perpendicular to a b یہی کام right hand side پہ دیکھو تو o کے کس پہ perpendicular ہے c d کے اوپر is it clear to all of you ابھی میں نے اس تیرم میں آپ کو بتایا کہ two codes تھی ایک code کا نام ہے a b اور دوسری code کا نام ہے c d it's mean a b and c d are two codes of a circle circle کی ہیں اور ان کا center point کیا ہے o a b and c d are two equal codes of a circle with center at o so that o h is perpendicular to a b اب دوسرا آپ بتاؤ very good o k is perpendicular to c d اس کے بعد اس نے کہا ہے prove کرو کہ center سے اس point کا distance same ہے تو it's mean آپ نے اس تیرم میں prove کرنا ہے measurement o h equal measurement o k کیا prove کرنا ہے جلدی سے بتاؤ measurement o h equal measurement o k اب مجھے دوبارہ ایک دفعہ میرے repeat کرا دیں کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا revise کر لیں ایک دفعہ a b and c d are two equal codes of a circle a b c d دو codes ہیں کس کی circle کی ان کا center point کیا ہے o o h کس پہ perpendicular ہے a b کے اوپر o k کس پہ perpendicular ہے c d کے اوپر تو آپ بیٹا کیا کہہ سکتے ہو آپ یہ کہہ سکتے ہو a b and c d are two equal codes of a circle with center at o so that o h is perpendicular to a b and o k is perpendicular to c d سب سے پہلے آپ theorem میں کیا لکھیں گے بتاؤ very good given given کے بات کیا ہوتا ہے proof proof کے بات کیا ہوتا ہے construction اب آپ لوگ مجھے بتاؤ گے ابھی میں جو آپ کے ساتھ discussion کہہ رہی تھی a b اور c d two codes ہیں circle کی ان کا center point ہے o o h perpendicular ہے b کے اوپر roh k perpendicular ہے c d تو بیٹا یہ ساری باتیں ہم نے given میں لکھنی ہیں اور یہ ساری آپ کو یاد بھی ہو چکی ہوں گی that's a point very good بیٹا اب میں اس کو given میں ہم کیسے لکھیں گے a b and c d are two equal codes of a circle with center at o so that o h is perpendicular to a b and o k is perpendicular to c d اس کے بعد given کے بعد کیا ہوتا ہے proof to prove proof میں آپ نے کیا کرنا ہے o h اس کے equal ہے o k تو آپ proof میں کیا لکھو گے measurement o h اس کے equal ہے measurement o k construction میں کیا لکھو گے construction میں ہم لکھیں گے join o to a and o to c construction میں کیا لکھیں گے join o to a and o to c آپ نے o کو اے کے ساتھ جوائن کرنا ہے اور آپ نے o کو c کے ساتھ جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے ہم پہلے o کو کس کے ساتh جوائن کریں گے ادھر c کے ساتھ پھر ہم o کو کس کے ساتھ جوائن کریں گے اے کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس کیا بن گئی دو diagram بن گئی دو right triangle triangle بن گئی ادھر آپ کے پاس کتنے degree کا ہے 90 degree کا angle ادھر آپ کے پاس کتنے degree کا ہے 90 degree کا angle تو it's mean آپ کے پاس ایک right angle triangle کا نام ہے o a h دوسری right angle triangle کا نام ہے o c k تو construction میں آپ کیا لکھ سکتے ہو join o with a and o with c construction میں کیا لکھ سکتے ہو join o with a and o with c so that we have angle right triangles ہیں یہ دونوں ان کے نام کیا ہیں o a h and o c k کیا نام ہے o a h and o c k okay given میں تھا a b and c d are two equal cores of a circle with center at o so that o h perpendicular a b and o k perpendicular c d to proof میں آپ نے کیا لکھا measurement o h equal measurement o k یہ آپ نے proof کرنا ہے construction میں آپ کیا لکھ رہے ہو join o with a and o with c so that we have angle right triangles o a h and o c k اگر آپ کو given proof or construction تینوں سمجھ آ گئے ہیں آپ کو یاد بھی ہو گئے ہیں تو آپ اپنا rough register پکڑیں pen اپنے ہاتھ میں لیں اور اب بھی جلدی سے given proof اور construction لکھیں جیسے ہی میں statement and reason کرواؤں گی اس کے بعد آپ again ویڈیو کو play کر کے statement and reason دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ہاں جی بیٹا اب statement start ہم نے کرنی ہے statement میں سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ o h کس پہ perpendicular ہے a b کے اوپر اور o کے کس پہ perpendicular ہے c d اچھا o h a b پہ perpendicular ہے اور یہ جو a h ہے یہ کس کا half part ہے جلدی سے بتاؤ a h کس کا half part ہے a b کا very good a h کس کا half part ہے a b کا a b line کا a h کیا ہے half portion ہے نا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں measurement a h equal ہے half measurement a b کیا کہہ سکتے ہیں دوبارہ بتا رہی ہوں measurement a h کس کے equal ہے half one by two measurement a b measurement a b کا half part ہے measurement a h سب سے پہلے ہم اس کو define کرنے سے پہلے measurement a h equal one over two measurement a b ہم کیا لکھیں گے o h bisect the code a b سب سے پہلے ہم statement کہاں سے start کریں گے o h bisect the code a b o h bisect code a b کیا لکھیں گے o h bisect code a b یہ لکھ لیا اب میں آپ سے کہنی ہوں جو measurement a h ہے یہ half part ہے کس کا half کو میں اس میں کیا لکھتے ہیں one by two کس کا half part ہے code a b کا measurement a b measurement a h کس کے equal ہے one over two measurement a b o h bisect code a b کو reason میں کیا لکھیں گے o h is perpendicular to the code a b کیا لکھیں گے o h is perpendicular to the code a b اب آپ نے مجھے کیا لکھوانا ہے اب آپ نے مجھے o h میں نے لکھوانا ہے by set the code a b right side پہ کیا ہے اوکے اب مجھے آپ وہ لکھوانا ہے اوکے by set the code c d کیا لکھوانا ہوگے very good اوکے by set the code c d اب مجھے بتاؤ اس کا part half part تو تھا measurement a h اس کا half part کیا ہے measurement c کے half part ہے اس کا measurement c d کا c d کا half part کیا ہے measurement c کے تو یہاں پہ کیا لکھوگے measurement c کے equal ہے half half measurement c d اور o h perpendicular a b لکھا تھا تو یہاں پہ کیا لکھوگے o k اس perpendicular to c d یا آپ proof کر چکے وہ پہلے تھے رہنے میں ٹھیک ہے measurement c کے کس کے equal ہے one over two measurement c d تو it's mean آپ کے پاس جو measurement a b ہے وہ کس کے equal ہے بیٹا measurement c d کے measurement a b جو code ہے وہ کس کے equal ہے measurement c d کے a b and c d two equal code پھر a b کس کے equal ہوا c d کے اگر a b c d کے equal ہے تو پھر یہ جو measurement a h ہے یہ کس کے equal ہوگا measurement c کے very good آپ یہاں پہ لکھ دو measurement a h کس کے equal ہے measurement c کے سب سے پہلے آپ نے اس کو بتایا o h by second code a b ہے پھر آپ نے بتایا o k by second code c d ہے پھر آپ نے اسے define کیا کہ دونوں codes equal ہیں measurement a b equal measurement c d پھر آپ نے کیا define کیا کہ وہ جو half portion ہے جس کو ہم hipertenance کہتے ہیں hipertenance نہیں sorry perpendicular measurement a h perpendicular ہے اس right angle triangle کا تو اس کا perpendicular کیا ہے c کے تو دونوں وہ بھی کیا ہے آپ اس میں equal measurement a h کس کے equal ہے measurement c کے اب آپ کے پاس اس theorem کے اندر دو right angle triangles ہیں ان کے کیا نام ہیں right angle triangles o a h correspondence o c k آپ نے کیا لکھ دیا in angle right triangles o a h and o c k جب ادھر right angle triangles لکھتی ہے تو پھر یہاں بھی آپ triangle کا symbol نہیں بنائیں ٹھیک ہے اوکے اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا right angle triangle جب دو right angle triangle theorem میں ہوں ان کا comparison کریں تو کیا کرتے ہیں ان کے اندر hipertenance ہوتا ہے ان کے اندر base ہوتی ہے اور ان کے اندر perpendicular ہوتا ہے تو اس کا hipertenance کیا ہے جلدی سے مجھے بتاؤ hipertenance measurement o a equal hipertenance measurement o c ٹھیک ہے یہاں پہ کیا لکھیں گے hipertenance measurement o a کس کے equal ہے hipertenance measurement o c آپ نے کیا لکھا hipertenance measurement o a equal ہے hipertenance measurement o c اب مجھے بتاؤ اس کا perpendicular کیا ہے measurement a h equal ہے measurement c k perpendicular لکھتو measurement a h equal ہے measurement c k اس دو رائٹ angle triangle کی base کیا ہے o h اور اوکے یہ تو آپ نے prove کرنا ہے تو prove سے پہلے جب آپ کی diagram کے اندر اور ہر چیز equal ہے تو آپ کیا لکھ سکتے ہو triangle o a congruent triangle o c کیا لکھ سکتے ہو یہ تو ابھی ہم نے لکھا ہی نہیں نا triangle o a congruent triangle o c k اور last پہ آپ کیا لکھو گے بیٹا measurement o h کس کے equal ہے measurement o h کس کے equal ہے measurement o h equal ہے measurement o k یہ آپ نے کیا کرنا ہے prove کرنا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سب سے پہلے o a by secda code a بھی ہے پھر o by secda code c d ہے پھر measurement a b c d کے equal ہے h c k کی equal ہے right angle triangles ہیں ایک کا نام o h ہے اور second کا نام o c k ہے ان کے اندر hi poteness ہے وہ دونوں equal ہیں ان کے اندر perpendicular ہے وہ بھی equal ہے دونوں triangles equal ہیں proof کیا کرنا ہے base measurement o h کس کے equal ہے measurement ok اچھا اب آپ کے پاس اس کی reason کیا ہوگی measurement a b equal measurement c d سب سے پہلے تو مجھے اس کی بتائے یہ کیا ہے آپ کے پاس given آپ نے a b اور c d two equal codes ہیں کہاں پہ لکھا تھا یاد کرو آپ نے یہ لکھا ہے a b and c are two equal codes of a circle given میں تو basically یہ آپ کے پاس کیا ہے given ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا آجاتا ہے measurement a h equal measurement c تو اس کے آگے لکھ سکتے ہیں using one two and three یہ آپ کے پاس given ہے اس کے بعد آپ نے using one two and three کیا یہ آپ کے پاس one ہے یہ آپ کے پاس two ہے یہ آپ کے پاس three ہے ان تینوں کو جب آپ نے solve کیا تو آپ کے لکھو اس کے بعد triangle ہو ایج triangle اس کے ایک لکھو آپ کے پاس پورا theorem given ہے یہ آپ کے پاس theorem کی ڈائیگرام تھی اس کے بعد given prove construction اور اس کے بعد آپ کے پاس تھی بیٹا statement اور reasons اس theorem کو بہت اچھے طریقے سے 80% آپ بھی آگ ہے لیکن 20% آپ کتاب آئے گا جب آپ اس theorem کو اپنے کھولنا اس کو چیک کرنا جو معنیل مسٹیک ہوئی پھر اس کو ایک دفعہ لکھئے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے بورٹ کے پیپر میں یہ اٹ مارکس کا theorem آتا ہے اور کمپرسری ہوتا ہے اور ڈائیگرام میں مسٹیک ہو تو آگے سے چیک نہیں ہوتا تو آپ کوشش کیا کرو کہ ڈائیگرام کی پہلے اچھے سے پریکٹس کر لو اس کے بعد جونس ہے سارا theorem اس ڈائیگرام پہ ہی بیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ فیمان اللہ